انسان دوسرے کی دولت کو دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو تقسیم تقدیر ہے ہمارے لئے ہمارے ماں باپ بھی باعث تقریم ہیں ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے ہماری آقبت ہمارے اپنے دین میں ہے اسی طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے محول میں ہیں مور کو مور کا مقدر ملا کوئے کو کوئے کا ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے رب العالمین آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا عجب بات ہے ابھی ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی اے رب تو نے موسیٰ کو آخر کیوں پیدا کیا بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اتمنان حاصل کرے گا نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ ہی کچھ پاتا ہے وہ تو صرف اس دنیا میں آتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی التجاہ دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے چاہے تو نبی کی بات ٹال دے بے شک اللہ بے نیاز ہے اپنے حال پر افسوس کرنا اپنے آپ پر ترس کھانا اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے اللہ کسی انسان پر اس کی برداش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں صحت مند ارواح شکر زندگی پر تنقید دراصل خالق پر تنقید ہے اور یہ تنقید انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے اجائے بات ہیں لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے ایک معمولی سی بے اقل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے فطرت کا عجوبہ گھا سے دودھ بنانے والا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں غور و فکر کرتے جب عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے رانج اور راحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے دولت اور غریبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے رزق صرف یہ نہیں کہ جیب میں مال ہو بلکہ آنکھوں کی بنائی بھی رزق ہے دماغ میں خیال بھی رزق ہے دل کا احساس رزق ہے رگوں میں خون بھی رزق ہے یہ زندگی ایک رزق ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے قدیم زبانے میں بادشاہ ہاتھی کی سواری سے جلال شاہی کا اظہار کرتے تھے آج ہمارے بچے چڑیا گھروں میں ہاتھی کی سواری سے دل بہلاتے ہیں یہ سب وقت وقت کی بات ہے میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بے گا نہ ہو اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے یہ اس کے دم سے ہے وہ اس کی وجہ سے آفیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سراخ کون کر رہا ہے بلکہ آفیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے اگر زندگی بجانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو انکار نہ کرنا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اپنے قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اگاہ کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے باندھ